نون لیگی رہنما محسن شاہ نماز رانچہ کی نیوز کانون پر عبران خان کے بکلہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس دن گزر گئے تو لہٰذا یہ جو کنسیلمنٹ عبران خان نے جو چوری کی ہے یہ جو چوری ہے اب یہ جائز ہو گئی ہے قانون میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک سو بیس دن گزر جائیں گے تو اگر وہ گزر جاتے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کاروائی نہیں کر سکتا یہ بہت اہم بات ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوئے اس پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ ایک کرمنل پروسیڈنگز کو سٹے آرڈر دے رہی ہے اور یہ سٹے آرڈر جو ہے وہ جس بنیاد پہ دے رہی ہے وہ الیکشن ایکٹ کی ایک سو سینٹس جو چار ہے اس میں لکھا ہوئے جو ایک سو بیس دن کا جو ٹائم ہے اگر وہ گزر جاتے پہلی بات یہ ہے میں بہت اترام سے بہت اترام سے یہ بات گوشت کو ظاہر کروں گا کہ ہمارا جو ریفرنس ہے یہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں آیا ہم نے عمران خان کے خلاف جو ریفرنس دیا ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو جو کانسٹویشن آف پاکستان کی ہے جب ہمیں پتہ لگا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے میاں گل حسن جو ہیں میاں گل اورنگزیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب انہوں نے آرڈر کیا ان کے آرڈر کے بعد اسلامباد پاکستان انفرمیشن نے جو ایک فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا اس پر عمل درامت کرایا جائے اور پھر کیبنٹ ڈیویجن کو کہا کہ جو جو تحائف عمران خان نے لیے ان کی تفصیلات جو ہیں آپ شائع کریں آپ پابند ہیں یہ اسلامباد آئی کورٹ کا جب آرڈر آیا تو ہمیں پتہ لگا کہ عمران خان نے تو اپنے احساسیں جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے اور اس نے کنسیلمنٹ کیے ہم سپیکر قومی سملی کے پاس گئے ہم نے سپیکر قومی سملی کو اپنا ریفرنس دیا آرٹیکل سکٹی تھری ٹو کے نیچے کسی الیکشن ایکٹ کی پرویجن کے نیچے ہم نے وہ ریفرنس نہیں کھایا کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے وہ کنسیلمنٹ جو تھی اس کی اوپر سپیکر قومی سملی نے دیکھا کہ پرامہ فشائی یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ عمران خان نے کنسیلمنٹ کی ہے کہ اس کے دوزار اٹھارہ انیس بیس والے جو گوشوارے تھے اس میں توشہ کھانے کے جو تحائف لوٹ مار انہوں نے کی تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی وہ چھپائی بھی تھی تو سپیکر قومی سملی نے یہ سکسٹی تھری ٹو کے نیچے بھیج دیا الیکشن کمیشن او پاکستان کو اب الیکشن کمیشن او پاکستان جو ہے وہ اس کی اوپر فیصلہ کرتا ہے اب وہاں پر ایک سو بیس دن کا کوئی سوال نہیں اٹھتا اور قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو ریفرنس سپیکر قومی سملی سکٹی تھری ٹو کے نیچے بھیجے گا کسی ایمیمبر قومی سملی نے اگر اپنے احساسیں چھپائے ہوں گے تو اس کی اوپر ایک سو بیس دن جو ہے وہ لاغو ہوں گے اب میں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو جو فوج کاروائی جو وہاں پر چل رہی ہے سیشن کورٹ میں اس کو کس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو سسپنڈ کر دیتا ہے سٹے آرڈر دے دیتا ہے مطبع یہ سہولت تو صرف عمران خان کو ہی میسر ہے کہ جس چیز کی قانون اجازت نہیں دیتا پاکستان سمیم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے سمیم کورٹ آف پاکستان فیصلہ میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے نجیب الدین عویسی کا فیصلہ ہے اور یہ میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سپیشل ٹریٹمنٹ جو یہ سپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو دیا جا رہا اب یہ کل کیس دوبارہ لگا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر ایک سو بیس دن کا سوال اٹھے تو کیا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد جس انسان نے کنسیلمنٹ یا میمبر قومی سمیلی نے کنسیلمنٹ کی ہو اس کے خلال کاروائی نہیں ہو سکتی نہیں لکھا ہوا قانون میں دوسری سوال یہ ہے کہ نجیب الدین عبیسی کا جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن قومی سمیلی کنسیلمنٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف دو قسم کی کانیاں ہوں گی ایک اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا دوسرا اس کے خلاف ریفرنس بنایا جائے گا جو کرمیل پروسیڈنگز ہوں گی وہ سیشن کورٹ میں چلیں گی یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہولڈ کر چکی ہے تو جب پاکستان کی سپریم کورٹ ہولڈ کر رہی ہے جب الیکشن ایکٹ میں کوئی اس طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے تو اس کے باوجود پھر کس طریقے سے عمران خان کی خلاف جو فوجداری کاروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو استغاثہ ہے اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے تو یہ ہم حکومت پیٹھے ہوئے تمام یا باقی سیاسی جماعتیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سہولت نواز شریف کو تو میسر نہیں تھی نواز شریف کے خلاف اس کے اوپر تو ایک مونٹرنگ جج بٹھایا گیا تھا اور ڈے ٹو ڈے بیسز پہ ٹرائل چلوایا گیا تھا اور اب جو جو انکشافات شوکت صدیقی صاحب اور باقی لوگوں کی انٹریوز میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ رہے ہیں تو صاف پتہ لگ رہے کہ نواز شریف صاحب تو لڑ لے نہیں تھے تو یہ سہولت کاری اب جو سلسلہ جاری ہے جو سہولت کاری کا اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ سٹے آرڈر ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے اور سٹے آرڈر کے بیچ میں یہ بات کر دی گئے ایک سو بیس دن جو ہے وہ گزر چکے ہیں تو لہٰذا یہ ناقابل سماعت ہوگا یہ بلکل میری ناقص قانونی رہنما مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجہ کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہیں کیے گئے کیا قانون میں لکھا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد کارروائی نہیں ہو سکتی فوجداری کارروائی کو روک دیا گیا ساتھ ساتھ نواز شریف کے کیسز کا انہوں نے ذکر کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کے کیسز میں انہیں کوئی سہولتکاری حاصل نہیں تھی اور ان کے کیسز کے دوران مونٹرنگ جج پٹھایا گیا اور ان کے ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوتے رہے تہم جو دوسرے رہنما ہیں ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس کا انہوں نے خصوصی طور پر ذکر کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ توشہ خانہ کی تحائف ظاہر نہیں کیے گئے اور عدالت کے آرر سے یہ پتا چلا کہ اپنے اساسیں ظاہر نہیں کیے ہیں اور کیا قانون میں یہ لکھا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد کارروائی نہیں ہو سکتی ہے رہنما مسلمی قنون محسن شاہ نواز رانجہ کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا اور نواز شریف کے کیسز کا بھی انہوں نے ذکر کیا دستور پاکستان میں اسٹے آرڈر کی گنجائش نہیں ہے ہاں اگر کوئی قانون میں ایسی بات ہے جو یہ کہتی ہوگا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی جب بھی ریفرنس دائر کرے گا کسی بھی رکن قومی اسمبلی کی کنسیلمنٹ کے حوالے سے اور وہاں پر دستور پاکستان میں ایک سو بیس دن کا ذکر ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ہم نے جو ریفرنس دائر کیا وہ آرٹیکل سکسٹی تری ٹو کے نیچے کیا ہے اور اسی بات کے اوپر کہیں بھی الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر ایک سو بیس دن گزر جائیں تو ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکتا بھائی اگر آپ نے چوری کی ہے اور آپ کی چوری جو ہے وہ آپ پہلے حکومت میں وزیر آزم ہونے کی حسیت سے اس کو دبا دیتے ہیں اور جب آپ وزیر آزم کے عوضے سے ہٹتے ہیں اور یا اسلام آزم ہائی کورٹ کی ایک معزز عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جو انفرمیشن آپ چھپا رہے ہیں بحصیت وزیر آزم آپ ظاہر کریں تو اسی وقت آپ کی چوری کا پتا چلے گا نا اس سے پہلے تو چوری کا نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کیا چوری کی ہے یا کیا انفرمیشن آپ چھپا رہے ہیں جب انفرمیشن پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی تو تب ہی تو کاروائی کا آغاز ہوگا اس سے پہلے تو کاروائی کا آغاز نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر کوئی ایک سو بیس دن کی پابندی جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتی تو یہی سب سے اہم سوال ہے جو میں آج اٹھانا چاہتا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیل ٹرائل ہر پاکستانی کا حق ہے اور جس طریقے سے باقی سیاسی قائدین نے بھی اپنا ٹرائل جو اس کو فیس کیا اس طریقہ سے یہ جو عدالتی لادلہ ہے امران خان اس کے ساتھ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تاکہ پاکستان کی عوام کا پاکستان کی عدالتوں میں جو یقین ہے وہ قائم رہے اور وہ یقین جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم رہے گا جب آپ پیلنس ٹریٹمنٹ دیں گے ایکول ٹریٹمنٹ دیں گے ہر پندے کو پتا ہوگا کہ میرے لیے بھی وہی قانون ہے جو امران خان کے لیے جو نواز شریف کے لیے قانون تھا وہی اب امران خان کے لیے نواز شریف کو بیٹے سے خانہ سے جو میلہ فائیڈے چھپائے ہوئے احساسے ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کے اوپر جو کہ اس نے پیسے کھا بھی لیے جالی رسیدیں بھی دی ہیں اور ہڑپ کر گئے اس کے اوپر بھی امران خان کو کیا ہوتا ہے ڈی نوٹفائی ہوتا ہے اور اس کے بعد جب فوجداری کروائی چلا جاتی ہے تو وہ بھی سٹیک کر دی جاتی ہے تو کیا یہ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی قائدین لیے ایک علیدہ ٹریٹمنٹ تھا اور امران خان کے لیے ایک علیدہ ٹریٹمنٹ ہے تو یہی میں ایک سوال اٹھانے آیا ہوں اور اب میں یہی توقع کروں گا انصاف دینے والوں سے منصفوں سے کہ آپ انصاف کریں ہم بالکل آپ کا اعترام کرتے ہیں لیکن آپ انصاف کریں کہیں قانون میں ایسا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جس طریقے سے عدالتی باروائی جو ہے اس کو روک دیا گیا اور جو امران خان کے خلاف مقدمہ چال رہا تھا اس کو سٹیک کر دیا گیا ہے بہت شکریہ رانوما مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجہ کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انصاف دینے والوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف فراہم کریں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے آرٹیکل سکسٹی تھری ٹو کے تحت ریفرنس دائر کیا ہے جب انفرمیشن سامنے آئے گی تب ہی کارروائی کا آغاز ہوگا فری این فیئر ٹرائل سب کا ہونا چاہیے ہر پاکستانی کو اور ہر سیاستدان کو ایکول ٹریٹمنٹ دیا جانا چاہیے ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جان پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے